نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا جب عاشقوں کو یاد آئی حسین کی صدیاں گزر گئی ہیں شہادت کو آپ کی کتنی خدا نشان بنائی حسین کی بھاگے میدان چھوڑ کر تاریخ ہے گوا دیکھی یزیدیوں نے جو طاقت حسین کی برادران ملت اسلامیاں ماہ محرم الحرم شریف یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نہایتی عظمت و رحمت والا مہینہ ہے نہایتی برگت و والا مہینہ ہے اس مہینے کی دسوی تاریخ کو جو جانے اللہ کے راہ میں کرب و بلہ کے تبتر ہوئے سہرہ میں قربان کی گئیں تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے برادران ملت اسلامیاں آج آپ دیکھیں کہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کس قدر خرفات کرتے ہیں دھول بجاتے ہیں تماشا کرتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ آپ کس لیے کر رہے ہو تو ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین کی یاد میں یہ دھول بجا رہے ہیں یہ تماشا کر رہے ہیں برادران ملت اسلامیاں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی انسان کوئی بندہ امام حسین سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ توبہ کرے کہ دیکھو یاد رکھو میدان ایک کرب و بلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے اور کس لیے شہید ہوئے یعنی آپ نے اپنا سر تو کلم کرا دیا لیکن اپنے نانا جان کی شریعت پر آج نہیں آنے دی یعنی اپنے نانا جان کے شریعت کی ایک حفاظت کی آج لوگوں نے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم کی جو شریعت اس کا ہم لوگوں نے آج مزاق بنا رکھا ہے برادران ملت اسلامیہ آج ہم امام حسین کی یاد میں نہ جانے کس کس طرح کی خرافات کرتے ہیں بھول بجاتے ہیں تماشا کرتے ہیں اور ان سے پوچھ لے جائے معلوم کر لے جائے آپ کس کی یاد میں کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو ان کا جعب ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کی یاد میں کر رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ احمق لوگ ہیں جن کا دام ایک کارے احمد حسن رافسی ہیں اور ایک حسن وارسی ہیں ان لوگوں سے ان لوگوں سے کوئی بات چیت کرتا ہے اس تعلق سے تو ان لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے تو میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب حسن وارسی یا احمد حسن رافسی کا انتقال ہو جب یہ مریں تو ان کی مججد پر دھول بجاتے ہو جانا یہ اہد کر جائیں اور یہ جو ان کے اولادیں ہیں ان سے یہ کہہ کر مریں کہ جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے دفینے میں خوب ڈٹ کر خوب جم کر دھول بجائے جائے حسیثانی بللت اسلامیہ جب ان لوگوں کو احساس ہوگا آپ لوگ یاد رکھیں یہ دھول بجانا یہ حرام کام کرنا شرط ان چیزوں کی اجاست نہیں دیتی بلکہ اگر کوئی بندہ کوئی انسان امام حسین سے سچی محبت کرتا ہے تو ان کی یاد میں فادق خانے کے احتمام کرائے اور مسکینوں کو غریبوں کو کپڑا پہنائے ان کے نام سے خوب خوب خانہ گرائے ان چیزوں کا احتمام کریں لیکن نجائز کام کرنا دھول بجانا تماشے کرنا اس طرح کے کام کرنا یہ سب خرافات یہ شرط میں ان چیزوں کا کوئی بنجائش نہیں ہے شرط ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح صحیح دین سیخنے کے توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ